الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس ضرب مصل فاستمعو له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعو له وان يسلمهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقضی عزیز اللہ یستفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وإلى اللہ ترجعو الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقضتب باللسانی یفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سورہ حج کے آخری رکو پر ہمارے اس منتخب نساب کا درس نمبر پندرہ مشتمل ہے اور اس پر ہماری اس سے قبل دو نشستیں منقد ہو چکی ہیں تمہینی امور میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس درس سے اصل میں اس منتخب نساب کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے جس کا مرکزی مضمون ہے تواثی بالحق لوازم نجات میں سے جو تیسری لازمی شرط ہے انسان کی کامیابی کی فوض و فلاح کی نجات کی وہ تواثی بالحق ہے اور اسی سے متعلق مباحث ہیں کہ جو قدر تفصیل کے ساتھ شرح و بست کے ساتھ اس حصے میں وارد ہوں گے اس سے قبل اس منتخب نساب کے پہلے حصے میں کچھ اور استلاحات بھی اس کے زمن میں وارد ہو چکی ہیں چنانچہ تیسرے سبق میں عمر بالمعروف رہین الملکر نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا چوتھے درس میں دعوت الاللہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین لیکن جو ہمارا چودھوہ درس تھا سورہ حجرات پر مشتمل اس کے آخری حصے میں جامع ترین استلاح جو ہے وارد ہوئی جہاد فی سبیل اللہ کہ یہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے رکن لازم ہے اصل میں ہمارا یہ چوتھا حصہ اس منتخب نساب کا ہے وہ اب جہاد فی سبیل اللہی کے مباحث پر مشتمل ہے دوسری بات کی عرض کی جا چکی ہے کہ ایک خاص اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے وہ خاص پہلو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس مقام پر دو حصوں میں اس دعوت کو تقسیم کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ایک قرآن کی دعوت عام ہے جس کے بخاطب ہے تمام انسان اور وہ دعوت ایمان ہے لوگوں مانو اللہ کو اس کی توحید کو اس کی صفات کبال کو مانو یہ کہ مردے کے بعد پھر جی افنا ہے باعث سے بعد الموت ہے عساب کتاب ہے جزا سزا ہے جنت ہے دوزخ ہے مانو اس بات کو کہ وحی ہے نبوت ہے رسالت ہے اس کا سطرہ جاری رہا ہے اور بالآخر اپنے تکمیل کو پہنچ کر رکھتہ عروج کو پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے مانو اس کو کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ہدایت انسانی کے لئے اور اس سلسلے کی آخری اور محفوظ کتاب قرآن ہے ان امور کو ماننے کی دعوت یہ دعوت عام ہے اور اس کے بخاطب جیسا کہ میں نے ارس کیا تمام نوع انسانی تو اس رکوم میں چار آیات میں جو خطاب ہوا ہے وہ یا ایوہ الناس اے لوگوں اس میں گویا کہ خلاصہ آگیا ہے ان تمام امور کا پھر دوسری دعوت جو ہے قرآن کی اس کو ہم دعوت خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں دعوت خاص کہہ سکتے ہیں اور وہ دعوت عمل ہے اور اس کے مخاطب ہیں صرف وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کرے جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کے احکام پر عمل کرو جب قرآن کو مانتے ہو تو اس کے قانون کو نافذ کرو جب رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امام بناو ان کے نقش قدم کی پیروی کرو ان کا اتباہ کرو قرآن کو تسلیم کرتے ہو اس کے حلال پر اکتفا کرو جس شیئے کو اس نے حلال قرار دیا اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اس سے مجتری براہو جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شیئے کو حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی امان نہیں ہے یہ ہے گویا کہ دعوت عمل اور اس کے مخاطب پہلے امان چنانچہ دوسری دو آیات جو ہیں آخری ان میں خطاب جو آج میں نے تلاوت نہیں کی ہے اس لیے کہ آج ہماری گفتگو ابھی ابتدائی پہلے حصے تک ہی محدود رہے گی تو پہلی چار آیات ہی میں نے تلاوت کی ہیں لیکن اگلی دو آیات میں خطاب ہے یا ایوہ اللزین آمنو اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے ایک آیت میں چار فیل امر وارد ہوئے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو ارکعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحون جبکہ پہلی چار آیتوں میں سوائے اس کے کہ فستمعو لہ غور سے سنو اور کوئی حکم نہیں ہے انشائیہ کلام نہیں ہے اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تو عمل کے لیے دیا جاتا ہے اور عمل کا معاملہ جو ہے وہ انہی سے ہوگا کہ جو ماننے کا پہلے اقرار کر لیں ایمان کا اقرار کریں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے عملی تقاضیں ان کو پورا کروں بارال وہ تو بات کی ہماری بحث ہوگی کہ واقعیتاً اس مقام پر دو آیات میں فرائض دینی کا جامع تصور نہائیت اختصار کے ساتھ آیا ہے اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ آیا ہے جیسے ایک سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی چار سیڑھیوں میں جو ایمان کے پھر لوازم ہیں عملی جو اس کے فرائض ہیں ان کا ایک نہا جامع تصور دیا گیا ہے اب جو پہلا حصہ ہے جس پر کہ ہمارے اس سے پہلے دونشست ملقد ہو چکی ہیں ہم ایک آیت کا متعالی مکمل کر چکے یا ایوہ ناس اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَوِشْتَبَعُوْلَهُ یقیناً یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو جن سے دعائیں کر رہے ہو فریادیں کر رہے ہو استغاثے کر رہے ہو وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے سب مل جل کر زور لگا لیں اور وہ تخلیق کیا کریں گی مکھی ان سے کوئی شیئر چھین کر لے جائے تو وہ ان سے واپس لینے پر بھی قادر ہیں دعف الطالب والمطلوب کیا ہی کمزور اور ناتوان اور حقیر اور عاجز ہے طالب بھی مطلوب بھی مطلوب یہ معبود ہے تمہارے جنہیں تم پکار رہے ہو اور تم ان کے طالب ہو جب ان کے لاچارگی کا اور بے مسی کا یہ عالم ہے تو قیاس کنزِ گولستانِ برمہارِ مرآ تم خود اس کے اوپر اپنے بارے میں قیاس کر لو عرض کر چکا ہوں میں اس پر تفصیل سے کہ اس میں ایک طرف تو وہ شرک سامنے آیا ہے کہ جو مخاطبِ اول سے قرآنِ حکیم کے جس شرک کا رواج ان میں تھا بت پرستی بتوں کے سامنے حلوے مانڈے چڑھا رہے ہیں چڑھائوے چڑھا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں بتوں کا دعائیں کر رہے ہیں استغاسے کر رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں تو گویا کہ ان کو چونکانے کے انداز میں متوجہ کیا گیا کہ سوچو تو صحیح اور تو کرو کن کو پکار رہے ہو ان کے اندر تو کوئی قدرت نہیں ہے البتہ یہ کہ پھر غاؤفت طالب والمطلوب اس میں جو شرک کی اصل حقیقت ہے اور توحید کی اصل حقیقت ہے جو عبدی ہے جو اس کی روح ہے جو اس کا اصل جو حقیقی شرک یہ ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی اور کوئی شئے کوئی دنیا بھی یہ گا کوئی حقیقت کوئی نظریہ کوئی تصور منگھڑت خیال کوئی شئے اللہ کے سوا جو کچھ ہے ما سواللہ اس میں سے کوئی شئے کوئی چیز کوئی ہستی اگر انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتا تو بس یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ یہ تو گویا کہ بالکل ابتدائی قدم ہے عوام کسینی سطح کے مطابق اللہ کے سوا معبود ہوئے لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لیکن یہ کہ عبادت میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو عبادت تو بہت ایک ہمہ گیر اور بہت جامع اسطلاح ہے ہمارے قدیم مفسرین تو اکثر نے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد لیا ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ لیکن یہ کہ عبادت کے مختلف اعلوے کو جمع کر لیجئے اس میں معارفت بھی ہے محبت بھی ہے اطاعت بھی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ اِلَّا لِيُحِبُونَ اِلَّا لِيُعْرْضُونَ وہ مجھی کو راضی کرنے کی کوشش کریں مجھی سے لو لگائیں مجھی سے محبت کریں میری ہی بندگی کریں میری ہی اطاعت کریں میرے ہی احکام پر عمل پیرا ہوں میرے ہی حلال پر اکتفا کریں میرے حرام کردہ چیزوں پر سے اجتناب کریں یہ ہے عبادت کا تصور تو معلوم یہ ہوا کہ لَا مَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ لیکن اس میں بھی جو اصل خلاصہ ہے اصل جو باطنی روح ہے وہ یہ ہے اب آپ غور کیجئے کہ کوئی فرض کیجئے کہ لکشمی دیوی کی پوجہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کے خیال میں یہ لکشمی دیوی جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے جس پر اس کی کوئی اس کا کرم ہو جائے گا اس کی نظر کرم ہو جائے گی بس وہ اس کے اس کو دولت بارے نیارے ہو جائیں گی دولت مل جائے گی تو اصل مطلوب وہ لکشمی دیوی نہیں ہے اصل مطلوب تو وہ مال ہے دولت ہے پجاری تو وہ مال کا ہے یہی وہ بات ہے جو اقسام شکم میں بیان کر چکا ہوں حضور نے فرمایا حلاق ہو جائے درہم و دینار کا بندہ تو مظاہر کوئی شخص مسلمان ہے وہ کسی لکشمی دیوی کی تو پوجہ نہیں کر رہا ہے لیکن دولت کو برائے راست پوجھ رہا ہے دولت ہی اس کا معبود ہے دولت ہی اس کا مطلوب ہے دولت ہی اس کا مقصود ہے تو اصل جو حقیقت ہے وہ سمجھو ریاکاری کرتو رہا ہے کوئی عبادت کا کام کوئی نیکی کا کام لیکن دکھانے کے لئے کر رہا ہے کسی کو تو کور معبود ہوا وہ جنہیں خوش کرنا مقصود ہیں مطلوب مقصود تو وہ ہیں تو اصل میں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن شرک کیا جا رہا ہے جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے روضہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے صدقہ و خیرات کیا تو یوں سمجھئے کہ وہ شرک جو اس معاشرے میں بالفعل تھا اس سے نفی کر کے اس کی لیکن بات وہاں پہنچا دی گئی عبدی ہدایت ایک فارمولہ الجمرے کا فارمولہ دیکھ لو اپنے عمال کا تجریعہ کرو اپنے محرکات عمل کا جائزہ لوں تمہارا اصل مطلوب کون ہے اگر تو حقیقتا نصب العین ہے صرف اللہ کی رضا اگر تو مطلوب و مقصود ہے صرف اللہ کی ذات یریدونا وجہہو ولا تعدعینا کانہم وہ لوگ جو صرف اللہ کے روح انور کے طالب بن جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اگر تو یہ ہے تو تہنیت ہے مبارک بات ہے تم موحد ہو تم توحید پر قائم ہو اور اگر یہ نہیں ہے مطلوب و مقصود چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ دنیا میں کوئی اور چیز ہو چاہے وہ وطن ہو چاہے وہ کسی اور تصور کو تم نے معبود بنا لیا ہو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی ترکی آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے تصورات بن جاتے ہیں معبود وطن بن گیا معبود انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ گفتگو تو ہم کر چکے ہیں اب اگلی آیت کی طرف آئیے اس میں اصل سبب بیان ہو رہا ہے اور یہ بھی اس اعتبار سے فلسفہ شرک کے موضوع پر نہایت اہم مقام قرآن مجید تھا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ حق تھا اس کے اندازہ کرنے کا یہاں لفظ قدر کو سمجھئے یہ فعل کی شکل میں بھی آیا ہے مَا قَدْرُ ماضی منفی اور پھر اسم بھی آیا ہے حق قدرِهِ بلکل اسی مفہوم میں انگریزی کا لفظ ہے قدر کسے کہتے ہیں ویلیو کو قدر و قیمت اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں قدر و قیمت اور کسی شئے کا اندازہ کرنا اس کی قدر و قیمت کا یہ ورب ہے to evaluate کسی شئے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا اس کا اندازہ کرنا ویلیو اور evaluate یہاں اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے اس کی عظمت کا اس کی جلالتِ قدر کا اس کی صفاتِ کمال کا تصور حاصل نہیں کر سکے اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے ورنہ واقع یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر علم اور مارفت اور پہچان جو ہے اگر وہ جو بھی کم سے کم درجہ مطلوب ہے اس تک انسان کو حاصل ہو جائے تو شرک کی گندگی میں انسان ملوث نہیں ہوگا شرک کی پستی میں مبتلا نہیں ہوگا اصل میں یہ انسان کے ذہن فکر اس کے تصور اور اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر جو بھی کانشیسنس کی سطح ہے یہ اس کی پستی ہے در حقیقت جس کے نتیجے میں انسان عملاً شرک میں ملوث ہوتا ہے مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود قوی ہے لَقَوِيٌ یقیناً ہے قوت والا عزیز زبردست ہے غالب ہے اصل میں اب اس کے پسمندر میں آئیے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے دونوں اعتبارات سے قدیم شرک کیا تھا اور جدید شرک کیا ہے یا عبدی شرک کیا ہے یا شرک کی روح کیا ہے ذَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْرُوبُ کی حوالے سے ان دونوں اعتبارات سے اس آیت کو سمجھ لیجئے شرک چاہے وہ قدیم تھا جاہلیتِ قدیمہ کے میں جو شرک کی مختلف شکلیں رہی ہیں اور چاہے یہ مستقل شرک ہے اور دائمی شرک ہے یہ جو ذَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْرُوبُ میں جس کا ذکر ہوا دونوں کا سبب وہی ہے مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اب اس کا جاہدہ لیجئے کہ قدیم شرک کی اصل بنیاد کیا لی ہے انسان نے خدا کو مانا تو ضرور لیکن اسے اپنے اوپر قیاس کیا انسان نے جب اپنے بارے میں سوچا میں کسی کی اولاد ہوں کوئی میری اولاد ہے کوئی جورو ہے کوئی بیوی ہے رشتے ہیں ناتے ہیں آخر اللہ خدا اس کا بھی نہ کوئی رشتے دار کوئی کوئی تو اس کی اولاد کوئی اس کی بیوی کوئی تو اس کے ہونے چاہیے یہ جس کی نفی قرآن کرتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہ سارے تصورات تمہارے جو ہیں در حقیقت یہ تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو مرآ بر صورت خیش آفری دی برون خیشتن آخر سے دی دی تم تصور کر رہے ہو خدا کا لیکن اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو یہ ہے وہ شرک کی بنیاد جس کی وجہ سے کہیں بیٹے تجویز کر دیئے گئے کہیں بیٹیاں تجویز کر دی گئیں کہیں خدا کے لیے بیوی بھی قرار دے دی گئیں چنانچہ ہندو مائیتھولوجی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بیوی بھی ہے اس کے لیے بھی داہر بات ہے جب انسان کے بیوی ہے تو خدا کی کیسے نہ ہو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے تو خدا کے کیسے اولاد نہیں ہوگی خدا کی بیٹیاں بنا دیا جو مشرقین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹاں بنا دیا یہ غنیمت ہے کہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا لیکن یہ کہ خدا کی ماتوں بنا دیا گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر اور گاڈ ایس سن یہ تسلیس تھی جو ابتدائی تسلیس تھی اور اسی کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے وہ تو بعد میں یہ تسلیس کی جو حیط ہے وہ بدلی ہے اور پھر انہوں نے حضرت مریم کو اس میں سے نکال کر اور The Holy Ghost جو ہے روح القدس خدا باپ بیٹا اور روح القدس وہ جو بیچ میں حضرت مریم کا معاملہ تھا اسے اب نکال دیا گیا آج کوئی بھی حضرت مریم کو شریک نہیں کرتا اس تسلیس کے ایک قنون کی حیثیت سے لیکن ابتدائی تسلیس تو یہی تھی اس لیے کہ یہی معاملات دنیا میں مشرکانہ جو مذاہب تھے اس سے پہلے چنانچہ قدیم جو مصری تہذیب تھی اس میں بھی یہی تصور موجود تھا مطرائزم جو ہے اس میں بھی یہی تصور موجود تھا تو در حقیقت یہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو پھر اپنے عقائد کو مدون کیا ہے تو وہ نقشہ ہے اصل میں عکس ہے ان تمام چیزوں کہا کہ جو اس علاقے کے اندر جو عقائد مشرکانہ موجود تھے انہی کے اوپر ڈھال دیا بہرحال پہلا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں قرآن مجید جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ جو نفی کرتا ہے لم یلد ولم یولد کہہ دیجئے ان سے کہ کل شکر کل صنع کل حمد اللہ کیلئے اس نے کسی کو اپنے اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنہ نہ وہ جنہ گیا ان تمام تصورات سے وہ معورا ہے منزدہ ہے عالی ہے عرفہ ہے یہ تم اپنے اوپر قیاس کر کے یہ چیزیں خدا کے ساتھ نتری کر رہے ہیں اس سے آگے چلیے اکثر و بیشتر جو یہ مشرکان قدیم جو مشرکان مذاہب ہیں اور عقائد ہیں ان میں خدا کو ایک بڑے سردار بڑے بادشاہ شہنشاہ پر خیاس کیا گیا اور اس کے تمام لوازم جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دیئے گئے اس لیے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سردار بڑے سے بڑا شہنشاہ آخر اس کی قوت کا جو تجزیہ کرتے تھے تو وہ سرداروں پر نائیبین سلطنت پر نارومدار تھا اکیلا وہ کیا کر لیتا تھا اکیلا جو ہے اکیلا چنہ پہاڑ نہیں پھوڑ سکتا ایک بادشاہ کتنا ہی بڑا شہنشاہ دو ہاتھ دو پاؤں ہی تو ہے اس کے لیکن اس کی فوج ہے اس کے نائیبین سلطنت ہیں اس کے نائیبین ہیں اس کے وزراء ہیں اس کے سپے سالار ہیں اس کے جاگیردار ہیں یہ ہے جن کے بل پر وہ حکومت کر رہا ہے لہذا اللہ کے ساتھ بھی آلہا یہ آلہا کا تصور اللہ کے ساتھ جو آیا ہے یہ وہی تصور ہے نائیبین ہیں یہ اس کے آیان مملکت ہیں اس کے نائیبین سلطنت ہیں یہ اس کے سردار ہیں عمراء ہیں اور ان کو اختیار حاصل ہے ظاہر بات ہے کہ جو نائیبین ہوتے تھے آیان مملکت ہوتے تھے آخر ان کے پاس اختیار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے بادشاہ پر تو رسائی بڑی مشکل تھی اصل میں تو لوگوں کو واسطہ انہی سے پڑھتا تھا یہ تصور ہے جس پر کہ اور اس میں نوٹ کرنی جائی میں پہلے بارہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ حقیقت کونسی ہے وہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ ملائکہ ہیں جن کو یہ صورت دے دی گئی ہے ہم بھی مانتے ہیں حدیث میں آیا ہے اور صیرت میں تذکرہ ملتا ہے ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمول ہے انہوں نے اسے پہاڑوں کا دیوتا قرار دے دیا آپ سمجھئے کہ ایمان بالملائکہ کے یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل اختیار کرنے میں مال برابر کا فرق ہے صرف آخر نورانی ہشتیاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں عباد المقربون بڑے باعزت سے مخلوق ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے اللہ کے مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حملت العرش ہیں مقربین ملائکت المقربین ہیں آخر مقام تو ہے نا لیکن صرف ایک بات ذہن سے نکل جائے تو شرک ہو جائے گا اور وہ بات ذہن میں رہے تو انسان توحید پر کارمند رہے گا اور وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل لیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم میں اللہ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے وہ ہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم ملتا ہے یہ ہے اصل میں بال کا معاملہ جو میں نے کہا ہے ذرا یہ چیز اوجل ہو جائے تو یہی ہستیاں یہ دیوتا بن گئے ملک الجبال وہ پہاڑوں کا دیوتا ہو گیا پانی پر کوئی معمور ہے بارش پر کوئی معمور ہے وہ بارش کا دیوتا ہو گیا لیکن فرق کیا ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ ان کا یہ عالم جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مریم میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کبھی کوئی شکوا کیا ہوگا اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے لیکن بین السطور پسمندر میں تو ہے کہ آپ بہت دیر دیر کے بعد آتے ہیں وہی کا ہمیں انتظار رہتا ہے تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ ذرا جلدی آیا کرے تاکہ ہماری جو تسکین کا سامان ہو ہمیں تشفیح حاصل ہو جواب کیا دنوایا گیا ہم ناظر نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے مابین ہے ذرا غور کیجئے الفاظ یا فلسفیانہ اسطلاح نہیں آئی کل اور کل کون کون و مکان یہ اسطلاحات فلسفے کی ہیں قرآن نے اس طرح کی اسطلاحات کو استعمال نہیں کیا لیکن بات وہی تک پہنچا دیا ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اور جو دونوں کے مابین ہیں یعنی ہم ہمارے سامنے ہمارے پیچھے کے مابین کون ہیں ہم اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار متلقاً صرف اللہ کا لَهُ مَا بَيْنَ عَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبْدُكَ نَسِيَا اور اے محمد آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ تاخیر جو ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ بھی حکمت پر ممنی ہے وقف وقف سے آنے ہی میں حکمت وَرَبْتَلْنَاهُ تَرْقِيلَا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلَا یہ تو حکمت ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تو میں نے ارز کیا کہ یہ وہ تصور تھا نائبین سلطنت کا کہ جس پر یہ شرک کا پورا نظام یہ گارڈن گارڈیسز اور یہ آلہہ یہ اس تمام کے تمام جو ہیں در حقیقت دیویاں اور دیوتا یہ اہی ملائقہ ایمان بالملائقہ کے بگلی ہو شکل تیسرا شرک کیا تھا یہی جو بڑے بادشاہ اور بڑے شہنشاہ یا بڑے چودری بڑے سردار کچھ ان کے مساحبین مو چڑھے مساحبین ہوتے ہیں کہ جن کی بات وہ ٹالتا نہیں ہے جن کی سفارش سے بس بیڑا پار ہو جاتا ہے اب آپ سوتی ہے بغل عاظم اکبر شہنشاہ ہندوستان کا اتنا عظیم شہنشاہ لیکن آپ نے پڑا ہوگا بلہ دو پیازہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ نطیفے بھی کر جاتا تھا توہین بھی کر جاتا تھا اس کے ساتھ آزادی برت لیتا تھا نورتنوں میں سے تھا مساحبین میں سے تھا تو یہ شہنشاہوں کا کچھ انداز ہوتا ہے لہٰذا کچھ ہیں ہستیاں ایسی کہ جو بہت پیاری ہیں اللہ اور ان کی بات وہ نہیں ٹالتا لہٰذا ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا ان کو خوش کرو اب ان میں ایک تصور تو وہی تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر لادلی اور چہیتی اور پیاری قرار دے کر اور ان کے ناموں پر بت تراش لیے تھے یہ مشرقین عرب یہ تمام جو ہیں یہ نام مونس ہے عزہ عزیز یہ اللہ کا نام ہے یہ در حقیقت اسی کا مونس تو ہے عزیز کا مونس العزہ ہے اور اسی طریقے سے لاد لاد کیا ہے الہ کا مونس ہے لاد یہ دیویہ تھی اور یہ اللہ کے بڑی پیاری ہیں لادلی ہیں یہ اللہ کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں ہیں بس یہ اگر راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے اگر اگر دردوٹ کرو یہی تصور ہے جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا ہے یہ بڑے مقرب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی رسائی ہے ان کا اگر ان کی سفارش نصیب ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا ان کا دامن پکڑ کر نکل جائیں گے سارا تصور جائزہ لے لیجے کہ یہ جو شرک جاہلی ہے یہ قدیم شرک جو ہے اس سب کی بنیاد کیا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے یہ تصور نہیں کر سکے کہ اللہ خود قوی ہے اس کی قوت کا دار و مدار انحصار کسی اور پر نہیں ہے ملائکہ کی قوت پر اس کی قوت کا دار و مدار نہیں ہے وہ اسے کوئی احتیاج نہیں ہے وہ ملائکہ کی فوجوں کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ کچھ کرنا سکتا اس کا اختیار مطلق ہے العزیز وہ خود ہے زبردست چھایا ہوا غالب اس کا یہ غلبہ کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی بنیاد پر نہیں ہے اس طرح اس کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں لیکن کسی زوف اور کسی عز کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں پالی ہوئی ہیں اور یہ وہ بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے جو آخری آیت ہے اس میں ان تمام تینوں تصورات کی نفی کر دی گئی ہے جمع کر کے ان کو اور کہیے کہ کل حمد کل سنا اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نمبر ایک پہلی نفی ہو گئی اس تصور کی جو تم نے یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اولاد اور جوڑی اور جو بھی کچھ رشتے ناتے اس کے لیے تیہ کر دیئے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِكُن فِي الْمُلْكِ پادشاہی میں اختیار میں اس کا سادھی کوئی نہیں ہے فرشتے ہیں جو بھی مخلوقات ہیں اس کی سادھی کوئی نہیں ہے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے لَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدَى یہ سورہ کحف میں الفاظ آئے وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرنے کو تیار دی حکومت میں کوئی اس کا سادھی اور شریک نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلْ اب یہاں دیکھئے نفی یہ نہیں کی کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے ولی ہے اس کے اولیاء اللہ ہیں حدیثی میں الفاظ یہاں تک کہاں ہیں مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ اللہ فرماتا ہے حدیث قرصی ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی پھر اس کے خلاف میرا اپنا الٹی میٹم ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اور اس کی عداوت کے نمیش اختیار کرے تو ولی تو ہے لیکن تمہارا ولی تمہارا دوست اور میرا ولی اور میرا دوست دمین و آسمان کا فرق ہے تم دوستیاں پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی ان کی ان کی ناجائز بات بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کبھی کوئی کام میرا ان سے پڑے گا آخر میں بھی کوئی کام کرواؤں گا آج بات جو یہ کہہ رہا ہے تو اچھی نہیں ہے لیکن بھارا دوست ہے دوستی نبانی ہے اس کا ساتھ دینا ہے کیونکہ تمہارے اندر عجز ہے تمہارے اندر کمزوری ہے تمہارے اندر زوف ہے تمہیں اپنی دوستیوں کے ساتھ یہ نبی سے اختیار کرنی پڑتی ہے میرے دوست ہیں لیکن کسی میرے زوف یا عجز یا کسی اور میرے احتیاج کی بنیاد سے نہیں ہے اس کی تو تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے اس کی بڑائی کا حق ادا کرو اس کی عظمت اس کی قدرت اس کا غلبہ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز وہ از خود قوی ہے از خود عزیز زبردست نہ ملائکہ کی بنیاد پر اس کی حکومت ہے نہ کسی اور مخلوقات میں سے کسی کا کے ساتھ اس کی کوئی احتیاج وابستہ ہے نہ کسی اپنے ولی کے ساتھ اس کا معاملہ کوئی اس وجہ سے ہے کہ اس کی کرنی دبتی ہو معاذ اللہ معاذ اللہ کسی وجہ سے اس کی بات مجبوراً ماننی پڑے یہ تمام تصورات تمہارے ہیں اس لیے کہ تم انہی چیزوں اس سے اوپر سوچ نہیں یہ ہے سبب اس جاہلیت قدیمہ کے شرک کا اب اسی کو آپ آگے لے آئیے سیدھی سی بات یہ ہے جس سے کوئی اعلی مقام نظر آتا ہو اور وہ اس کی رسائی میں ہو وہ ادنہ پر کیوں اختفاء کرے گا میں بہت سادہ مثال بہت عملی دے رہا ہوں جسے کوئی بہت اوچہ اعلی رشتہ ملتا ہو اب رشتے کے کسی اعلی اور اوچے ہونے کے بہت سے میارات ہو سکتے ہیں فرض کیجئے کسی کے نزدیک خاندان اور حسب نصب سب سے بڑی شئے ہے تو جسے بہت اعلی حسب نصب اور ووچے خاندان کا رشتہ ملتا ہو وہ اس سے کم تر میں کیوں رشتہ کرے گا یا کہیں اگر کسی دولت مند خاندان میں رشتہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی غریب کہاں کیوں جائے گا یا فرض کیجئے کسی کہاں میعار نیکی ہے جیسے کی حضور نے فرمایا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں کوئی حسب نصب کی بنیاد پر کوئی خوبصورتی اور حسن جمال کی بنیاد پر کوئی دولت کی بنیاد پر دینی اعتبار سے اوجہ رشتہ ملتا ہو تو اس اعتبار سے پستر پر کیوں آئے گا اس کا بیاد اگر یہی ہے یہ تو کم تر پر تو آدمی اس ہی مقت آتا ہے جبکہ برتد نصیاب نہ ہو یا اس تک اس کی رسائی نہ ہو یہ ہے اصل وہ بات ما قدر اللہ حق قدر اپنے ذہن کی تنگی کے باعث اپنے تصورات کی محدودیت کے باعث اپنے ذہن کی سطح کی پستی کے باعث اللہ کے جلال اور جمال اور کمال کا کوئی تصور انہیں حاصل نہیں ہو پایا اس لیے یہ پستی کے اندر مو مار رہے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ غزا کسی کو ملے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پستی میں مو نہیں مارے گا جو میں پچھلی رشت میں ارس کر چکا ہوں ڈاکٹر رفی الدین کے حوالے سے کہ یہ کسی سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضہ ہے اور فطرت میں یہ تقاضہ رکھا گیا روح کے اندر ہے یہ تقاضہ کہ اللہ سے محبت کی جائے لیکن جب اللہ تک رسائی نہیں ہو پائی ذہنی اعتبار سے جیسے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آتا ہے ذَلَكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ان کی علم میں رسائی یہی تک ہو پائی ہے یہ گویا کہ انسان کے تصورات کی پستی ہے علم کی محدودیت ہے یہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کی پستی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو میں پچھلی رشت میں بار بار لنفاظ میں نے استعمال کیے دونٹ سیٹل فر لیس اور میں نے جو مثال دی تھی کمند کی گویا کہ یہ کمند کیا ہے یہ تصور کی کمند ہے یہ علم اور فہم اور معرفت کی کمند ہے جتنی اوچی سے پھیک ہوگے وہیں جا کر یہ چکے گی اتنی بلندی پر اگر اوچے جڑ جاؤ گے نیچے ہی کہیں اٹک گئی ہے تو وہیں تک پہنچ سکو گے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تمہاری ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی اس کمند علمی کو اپنی اس کمند معرفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ورے کہیں نہ اٹکنے دینا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علچ کے رہ گئی میرے توخمات میں کہیں تمہارے توخمات میں علچ کر نہ رہ جائے یہ کمند علمی یہ انسان کی جو جو بھی معرفت کی کمند ہے اس کو پہچاؤ دلے وجود کو چیر کر یہ ذاتِ باری تعالیٰ پر جا کر وہاں تمہارا مقصود معین ہو جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو اس چنچ الفاظ پر مجتمل ایک مختصر آیت میں جو اصل سبب ہے شرکہ وہ بیان کیا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ قرآن مجید میں تین مرتبہ آئیں مَا قَدْرُ اللَّهَ قَقَدْلِهُ یہ میں نے ارس کیا ہے بارہا کہ اصل میں کسی بھی الفاظ کی اہمیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہیں نہ اللہ سی مقیبلری محدود تھی مَعَذَ اللَّهَ سُمَّ مَعَذَ اللَّهَ الفاظ وہی اگر آتے ہیں بار بار دھورا کر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص ہے بات کوئی خاص حقوت ہے ان الفاظ میں کچھ ہے جائیں جا غور کرو ان پر تدبر کرو اپنا لینس جو ہے بائٹوسکوپ کا فوکس کر دو یہاں پر جب بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں شاہ ولی اللہ نے کہا اور صحیح کہا یہ پورے قرآن کے لئے بمنزل عمود ہیں یہ تو محور ہے مرکز ہے قرآن کا ان کو سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو سمجھو گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی والنہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی کم سے کم سیرت کے لئے تو مرکز و محور جو ہے وہ یہی الفاظ ہے اسی طرح کل شرک کی جڑر بنیاد وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي اصل سبب یہی ہے انسان کی کمند ذہنی جب نیچے ہی کہیں اُلَج جاتی ہے توہمات میں ہی کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے تو پھر انسان کبھی کسی شے کو کبھی کسی چیز کو کبھی کسی تصور کو کبھی کسی ندریے کو کبھی زمین کو کبھی وطن کو کبھی گھر کو کبھی قوم کو اور کبھی اپنی ہی ذات کو اپنی ہی خواہشات کو اَفَرَيْتَ مَنِتْخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ پس پرین سطح جو میں بیان کر چکا ہوں کچھلی نشست میں وہ تو یہی ہے کہ انسان کا اپنا معبود اس کا مطلوب و مقصود اپنا ہی نفس ہے اس نفس ہی کے تتازے چاہے وہ حب جا ہے یا حب مال ہے یا حب شہرت ہے جو بھی ہے اختدار کی حوث ہے جو بھی ہے وہ اپنی ذات کے گھوم رہا ہے اور اسی کے لئے دن رات بھاغ دوڑ کر رہا ہے گویا کہ اس کا مقصود و مطلوب اور اس کا معبود الہ اس کا اپنا نفس ہے اَفَرَيْتَ مَنِتْخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ کیا دیکھا جو شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا اب یہ تمام چیزیں جو اقصام شرک میں بیان ہوئی ہیں مختلف عنوانات سے اب آپ دیکھئے یہاں پر ضعفت طالب والمطلوب اور وَمَا قَدْرُ اللَّا حَقَّ قَدْرِهِ شرک کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی شے یا کوئی ہستی یا کوئی انسٹیچوشن یا کوئی تصور یا کوئی نظریہ تمہارا مطلوب و مقصود بن جائے یہ شرک اور اس کا سبب کیا ہے مَا قَدْرُ اللَّا حَقَّ قَدْرِهِ یہ اللہ کو نہ پہچان پائے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا یہ رکوع اس اعتبار سے جو اس کی جامعیت تو اصل میں یہ سارا جامعہ پڑھ لے کے سامنے آئے گا یہ جو اسلوب ہے یہ اس رکوع میں دو دفع آیا ہے مَا قَدْرُ اللَّا حَقَّ قَدْرِهِ اگلے حصے میں آئے گا جاہدو فِ اللَّا حَقَّ جِحَادِ دو ہی چیزیں اللہ کی معرفت جیسا کہ اس کا حق ہے اور اللہ کے لئے جہاد جیسے کہ اس کا حق ہے گویا کہ ایک ہے انسان کے علم اس کے فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی معرفت کا انتہا اور ایک ہے انسان کے عمل اس کی بھاگ دور اس کی صحیح جہود اس کے لئے منتہائے مقصود مَا قَدْرُ اللَّا حَقَّ قَدْرِهِ وَجَاهِدُو فِ اللَّا حَقَّ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے اور یہ سورہ آل عمران کی وہ مشہور آیت بھی ہے جس میں یہی اسلوب آیا ہے یہی انداز ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا لَا حَقَّ تُقَادِ اہلِ امام اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے تو تقویٰ اختیار کرنا عملی اعتبار سے اور جہاد کرنا اللہ کے لئے اس کا حق ادا کرنا یہ ہوگئے عملی پہلو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا میں اس سے پہلے تو میں نے بیان کیا ہے لیکن آج میں نے کوشش کی کہ حوالہ مل جائے لیکن میں بڑھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بھی کہیں یہ الفاظ آئیں لیکن مجھے حوالہ نہیں مل سکا اس لئے میں اس کی وضاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ منصوب کیے گئے ہیں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مَا عرفنا کَحقَّ مَعْرِفَتِكْ اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جتنی کہ تیری بندگی کا حق تھا تو واقعہ یہ ہے کہ ایک درجہ معرفت کا اور ایک درجہ بندگی اور جہاد کا وہ تو وہ ہے جو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے تو سامنے رہ سکتا ہے وہاں تک رسائی آسان نہیں خود حضور فرماتے ہیں کہ لباو الحمد جو ہے قیامت کے میدان میں میدان حصب میں لباو الحمد بیدی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا میدان حصب میں وہ آج بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی معرفت کے اندر بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی ہے آخری وقت تک اس کی یہ شرح کی گئی ہے اور صحیح ہے ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہیں آپ کے درجات ہر لمحہ پلن سے بلندتر ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مار فجوس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی کہ جبکہ میدان حشر میں حضور کھڑے ہو کر حمد بیان کریں گے لباو الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مارفت کی اس کی طرح سے اللہ کا تقوی اس کی بھی کوئی انتہا نہیں آدمی امکانی حد تک بڑھتا رہے امکانی حد تک کوشش کرے معارفت میں ترقی کرنے کی کوشش کرے جہاد میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تقوی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اس میں عملی اعتبار سے جب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی حضور کون ہوگا جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے تو پھر جب وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن ہمارے حصہ دوم کا یہ درست تھا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں تو اب صحابہ کی جان میں جان آئی اس لئے کہ صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے تو وہ عمل کے لئے اور وہ جب بھی اپنے آپ کو تولتے تھے جب ہی کوئی نیا حکم آیا نئی آیت اتری اپنے آپ کو تولتے تھے ہم اس پر پورا اتر سکتے یا نہیں صرف حصول ثواب تو یہ تو تصوری حصول نہیں تھا قرآن تو اترتا تھا علم اضافے کے لئے اور عمل کا حکم لے کر اور لاحظ ظاہر بات ہے کہ پھر انہیں اپنے آپ کو تولنا پہتا تھا بھرا جاتے تھے تناہ سے سورہ انام میں جب آیت نازل ہوئی کہ ایو الفریقین احق بالامن انکنتم تعلمون اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائکا لہم الامن دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور پھر جواب دیا امن کا حقدار تو وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر کہیں بھی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں ان کے لئے امن ہے وولائکا لہم الامن وہم محتدون ہدایت یافتہ وہ ہوگی گھرا گئے صحابہ حضور ایسا کون شخص ہوگا تھے جو کوئی بھی ظلم نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی کبھی کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی بہت سے انسان کے معاملات جو ہیں اگر تو یہ شرط یہ ہے اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ظلم کی کوئی آلائش اور کوئی آمیزش نہ ہو تب آمن ہے اور تب ہدایت کا وعدہ ہے تو حضور نے فرمایا نہیں یہ نہ گھراو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تم نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے انہ شرک لظلم عظیم وہی حضرت لقمان کی نصاحب میں جو ہمارا درس نمبر تین ہے اس ملتخب نصاب کا یا بلی لا تشرک باللہ انہ شرک لظلم عظیم یہاں مراد شرک ہے شرک کی آمیزش سے جو لوگ بچے رہیں شرک کی کوئی آلودگی نہ آنے دیں اپنے ایمان میں ان کے لئے آمن ہے اور ان کے لئے احتاج یہ ہے اصل میں وہ کہ چونکہ وہ لوگ جب قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے تھے کہ اس کے اوپر ہم پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَمِي عَزِيز یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ اللہ کی اندازے کا حق تھا جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا ہے ایک حق تو کما حق ہو اللہ کی معرفت یہ تو یوں سمجھئے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تو تقریباً ناممکنات میں سے یہاں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے اس کی صفاتِ کمال اس کا ایک ایسا اجمالی تصور قائم ہو جائے کہ جو شرک کی آلودگی سے انسان کو بچا لے اور اسی کا انسان اسی کا محب بن جائے اسی کا عاشق بن جائے وَالَّذِينَ آمَنُواْ شَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ تمام محبتوں پر غالب آ جائے محبت اللہ اس درجے تک اگر معاملہ ہو گیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ درجات جو جیسا کہ جنت کے بارے میں عام لوگوں کا تصور تو شاید یہی ہے کہ بس وہاں جا کر کھانا پلینا آئیش کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں لیکن صحیح بات یہ کہ وہاں بھی ترقیہ درجات ہوتی رہے گی اس لیے کہ ایسے لوگ بھی تو جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے ایمان کی اتنی زیادہ پوجی تو نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال ایمان کے ساتھ عمل کا کچھ اتنا وزن لے آئے ہیں کہ بد عامالی اور گناہوں کا پڑڑا جو ہے وہ کم ہے اور نیکیوں کا پڑڑا بھاری ہے تو چاہے زیادہ پوجی نہیں بھی تھی ایمان کی رمق بھی ہو لیکن اس کے ساتھ عامال سالحہ کا بدن جو ہے وہ ان عامال سیعہ سے بڑھ جائے جنت میں داخل ہو جائے لیکن اب یہاں ان کی ترقی عارفت کی ترقی جو ہے درجہ بہ درجہ ان کا اضافہ ہوگا اور یہاں تک کہ آخری بات جو فرمائی گئی ہے آخری نعمت جو ہے وہ وہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انسان میں یہ ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے گویا کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے اونچی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راستی دار جب حاصل ہوگا یہ گویا کہ انسان کا کمال ہو جائے گا اور یہ اس کی معرفت کی بھی انتہا ہوگی لیکن یہ کہ اس سے پہلے درجات کی ترقی درجہ بہ درجہ جو ہے انسان کا ارتقاء وہاں بھی جاری ہے اس اعتبار سے جنت کا وہ تصور ذہن سے نکال لیجے بلکہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ترقی جیسے کہ جہنم گناہوں کے ہم وزن صدا پا کر اگر کوئی بھی ایمان کی رمک ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو پڑڑا گناہوں کا ہے وہ بھاری ہے نیکیوں پر جہنم میں تو داخلہ ہو جائے گا لیکن پھر ایمان اگر ہے تو انسان اپنے گناہوں کے مقد صدا پا کر نکلے گا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ معاملات وہاں پر بھی اس کے اندر ترقی اور تبدیلی کی شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور شرک کی ہر آلائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات وزیس الحقیم